اسلام علیکم بچوں میں کان کی ایک بیماری ہے جو بہت عام ہے اور اس بیماری کو سیکریٹیو اوٹائٹس میلیا کہتے ہیں یہ کان کی درمیانی حصے کی بیماری ہے جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو بچے کو کان میں بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے جس سے بچے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس طرح درد کے ساتھ بچے کے کان کے پردے میں سراخ ہو جاتا ہے اور اس سے پیپ یا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے بچے کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس بیماری سے کان کے پردے میں سراخ ہو کر اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور والدین اس غلط پیمی میں رہتے ہیں کہ اس میں دانہ تھا وہ پٹ گیا اب بچہ ٹھیک ہو گیا لیکن بچوں میں اس بیماری کی عام وجہ یہ ہے کہ اکثر بچے کو نزلہ زکام ہوتا ہے یا وہ پیڈر کے ذریعے دودھ پیتا ہے تو وہ نزلہ زکام اسٹیشن ٹیوب کے ذریعے درمیانی کان میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس میں جلاسیم افضائش کر کے پیپ بن جاتا ہے جو پردے کی طرف جا کر اس میں انفیکشن پیدا کرتا ہے جس سے بچے کے کان میں کافی درد ہوتا ہے اور ساتھ میں کان کے پردے میں سراخ کر کے پیپ باہر نکل آتا ہے یہ بیماری بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن بچوں سے کم تعداد میں ہوتی ہے ایسی صورت میں بچے کا علاج اینٹی ڈاکٹر سے کروانا چاہیے اور علاج کے لئے ڈاکٹر اسے کچھ انٹی بائیوٹک ڈراب اور دوائیاں لکھتے ہیں جس سے بچے کے کان پیپ سے خوش ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد وہ سراخ بن ہو جاتا ہے کچھ بچوں میں یہ بیماری بہت جلدی جلدی اور بار بار ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بچے کا علاج نہیں رکنا چاہیے اور یہ احتیاط کر کے بچے کے کانوں میں پانی نہ چلا جائے اور اسے ایسی خوراک نہ دی جائے جس سے نزلہ ذکام کا خطرہ ہو ان احتیاط کو اپنا کر آپ اپنے بچے کے کان کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی